نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سورة البقرہ کی آخری دو آیات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے اور ان کی ایک فزیلت جو یہاں پتہ چلتی ہے کہ ان کو پڑھ کر اگر کوئی شاہد دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تین چیزیں دی گئی تھی ایک تو پانچ نمازیں دوسری سورة البقرہ کہ یہ آخری آیات اور تیسری آپ کی امت میں سے اس شخص کے باقی تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھارائے جو شرک نہ کرے تو یہ تین چیزیں ملی تھی جن میں نماز کا ذکر عام طور پر ملتا ہے کیونکہ اس کے بارے مزید وضاحت سے حدیث بھی ہیں تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورة البقرہ کی آخری دو آیات عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے نصیب ہوئی ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملی ہے باقی انبیاء کو نہیں دی گئی ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے نومان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی اس کتاب میں سے دو آیات اتاری جن کے ساتھ سورة البقرہ کو ختم کیا کب کی بات ہے یہ؟ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے کی بات قلم کب پیدا ہوا تھا؟ پچاس آزار سال پہ باقی چیزوں کی تخلیق کے جس گھر میں تین رات یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورة البقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے ایک خزانے سے دی گئی ہیں مجھ سے پہلے یہ آیات کسی نبی کو نہیں دی گئی یعنی یہ آپ کی خاص خصوصیت ہے کہ آپ کو یہ نصیب ہوئی اور پھر ایک اور جگہ یہ بات بھی پتہ چلتی ہے ان آیات کے بارے میں کہ جو شخص رات کے وقت ان آیات کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی تو آپ اس کو اپنی عادت بنا سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں یا کسی نماز میں پڑھ لیں مغربی عیشہ کی نماز میں پڑھ لیں یا بیسی بیٹھ کے پڑھ لیں کیونکہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بہت زور کی آواز سنی جبریل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا ہے آج سے پہلے یہ کبھی نہ کھولا گیا پھر اس سے ایک فرشتہ اترا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا فرشتہ نے سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو انعائد ہوئے ہیں آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیئے گئے اور دوسری سورة البقرہ کی آخری آیات کوئی حرف اس میں سے تم نہ پڑھو گے کہ اس کی مانگی ہوئی چیز تمہیں نہ ملے یعنی اس کو پڑھ کر اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک ترجمہ مالی سے لیکن یہ ہے کہ جو خاص بات ان آیات میں کی گئی ہے پہلے تو اس میں ایمان پر بات ہے کہ رسول خود بھی ایمان لائے ہیں اور سارے مومن بھی کن کن چیزوں پر اللہ پر ملائکہ پر کتب پر رسول پر دوسری اہم بات کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے فضیلت جو اللہ نے ان کو دی وہ اللہ ہی نے دی لیکن ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ سب پر ایمان لائے اور پھر صحابہ کرام نے کیا کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ہم ایمان لے آئے اور جو کچھ ہمیں کہا جائے گا ہم اس کو مانتے ہیں ہمیں اس کے بدلے کیا چاہیے وہ فرانک ہے تیری بخشش چاہیے یعنی بندہ اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بخشش کا وعدہ کرتا ہے ربنا ویلیک المصیر اور یہ بخشش کیوں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے کیونکہ ہم نے اللہ کی طرف پر لٹنا ہے لوٹنا اسی کی طرف رجوع اسی کی طرف پھر فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا اللہ وساہا ہر بندے سے حساب اتنا ہی ہے جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے اسی کا مکلف ہے اس سے زیادہ اس سے نہیں پوچھا جائے گا چاہے جسمانی صحت ہو چاہے مال ہو چاہے اولاد یا اقل یا کچھ بھی تو ہر شخص کا حساب اتنا ہی ہے لہا ماہ کا ثبت وعلیہا مکتہ ثبت اسی کو ملے گا جو اس نے نیکیاں کی ہیں اور اسی کے ذمہ ہے و بال جو اس نے غلط کام کیے فائدہ بھی اسی کا اچھے کام کرنے کا نقصان بھی اسی کا غلط کام کرنے کا تو پھر ہم دعا کیا کرتے ہیں ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختانا اللہ اگر ہم بھول جائے یا ہم سے خطا ہو جائے تو تو ہمیں پکڑنا نہیں معاخضہ نہیں کرنا ربنا ولا تحمل علینا اسراں کما حملتہو لالذین من قبلنا اللہ ہم پر وہ بوجھنا ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالنا یعنی ان کی شریعتیں جیتی وہ مشکل تھی ہماری شریعت بہت آسان ہے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے کچھ ریچولز کی ایک ترتیب بتائی لیکن چونکہ کراؤڈ بڑا تھا تو اس ترتیب میں کچھ لوگوں نے فرق کر دیا کیا تھا کہ جیسے آپ پہلے رمی جمار کریں پھر اس کے بعد سرم اڑائیں پھر اس کے بعد احرام کھول دیں لیکن کچھ لوگوں نے اس ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا تو اس پر آپ نے فرمائے لا حرج لا حرج کوئی حرج نہیں کوئی نقصان نہیں تو یہ ہماری دین کے ایک سہولت ہے آسانی ہے تو یہاں دعا یہ مانگی جاری ہے کہ یہاں جس طرح پچھلے لوگوں کے اوپر پابندیاں لگ گئی تھی یا ان کو کچھ مشکلات ہوئی تھی تو ہمیں اس سے محفوظ رکھنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا بے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہیں آپ دیکھیں کہ اگر ہم امن سے ہیں سلامت ہیں ہم ساس لے رہے ہیں کھا پی رہے ہیں جس کا مطلب اللہ کی رحمت ہے ہم پر کوئی بھی چیز آپ دیکھیں کہ کسی وقت بھی آؤٹ اف کنٹرول ہو سکتی سورج کسی وقت آؤٹ اف کنٹرول ہو سکتی ہے تارے آپس میں ٹکرا سکتے ہیں زمین کے اندر سے لاوہ اُبل سکتا ہے زلزلہ آ سکتا ہے انسان کسی کام کرنے کی سکت نہ رکھے بیٹھے بٹھائے اس کو کچھ ہو سکتا ہے اس کے بولنے کی قوت اس کے دیکھنے کی اس کے سننے کی کچھ بھی چھن سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر وہ وہی نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم بھی سکت نہیں یعنی ایسی کسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہو کچھ دن پہلے مجھے کسی نے فون کیا اور بتایا کہ فلان جگہ پر جو لوگ قید ہوئے تھے ان میں سے ایک کو چالیس سال کی قید مامشکت کی سزا سنائی گئی جگہ کا نام ہے ویسے نہیں لے رہی کہ پن پوائنٹ ہو جاتا ہے کہ کہاں کے بعد تو میری بیٹی نے کہا کہ میرے ذہن سے یہ بات اتر ہی نہیں رہی کیونکہ جو اس آدمی کی بی بی تھی اس نے فوراں ہی خلا لے لی کہ میں اتنا ویٹ نہیں کر سکتی اور حالانکہ اس کی بچی بھی تھی چھوٹی اور چالیس سال تک کون جیتا ہے ماں باپ میں سے بہن بھائیوں میں سے کہ جو اس کو پیچھے ملنے کے لیے جائیں اور سزا بھی کوٹھڑی کی سزا ہے کیونکہ تکلیف دے قسم کی سزا ہے تو کہتی اس شخص کی بی بی نے خود آکے سے بتایا کہ میں کس طرح یہ سب کچھ ہوا اور کیسے وہ پکڑا گیا اور کیسے سزا ہوئی کس طرح میں نے خلا لے لی اور اب میں خود ارن کر رہی ہوں وہ اپنا زندگی چلا رہی ہوں کہتی کہ مجھے جو چیز بہت زیادہ ڈسٹرپ کر رہی ہے وہ یہ کہ دنیا میں بھی بعض وقت لوگوں پر ایسی بڑی بڑی تکلیفیں آ جاتی ہیں کہ جس میں سارے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو قبر میں کیا ہوگا جہنم میں کیا ہوگا کوئی حال نہیں پوچھ رہے آئے گا اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک تو دنیا میں بھی ایسی آزمائشہ سے پناہ مانکے کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کچھ چالیس سال ایک کمرے کے اندر رہنا پڑے یا ایک جار دیواری کے اندر رہنا پڑے تو انسان کی حالت کیا ہو جائے ہم اچھے بھلے کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہم کہتے ہیں جی اب ہماری فیزیکل چینجز آ رہے ہیں اب ہم جوان ہو رہے ہیں اب ہم بوڑے ہو رہے ہیں اب ایسا ہو رہا ہے اب بھی ویسا ہو رہا ہے تو ایک شخص جس کی جوانی بڑاپا سب کچھ ایک جیل کے اندر گزرے اس کی کیفیت کیا ہو سکتی جس کی ہے کہ میجھے چالیس سال یہاں رہنا ہے چالیس سال یہاں اس کے لئے تو زندگی ایک طرح سے ختم ہے تو میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو چالیس کے بعد نکلے گا تو صحیح نا اگر زندہ رہا اول تو پتہ نہیں کب تک زندہ ہے سوچو ان لوگوں کے بارے میں تم اس سے زیادہ ڈسٹورب ہو تم ان کے بارے میں کہ جو قبر میں اس سے بڑی جیل میں اور جو آخرت میں پکڑے جانے والے ہیں ان کا کیوں نہیں تم سوچ رہی ان کے لئے کچھ کرو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ کوئی اچھی بات ہمیں پتا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہے تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچیں اسی سے آپ سوچیں کہ دنیا میں چالیس سال ایک جیل میں گزارنا ایک بحشتنات تصور لگتا کیونکہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں نا اس کو لیکن قبر میں کچھ چلا جاتا مٹی کے نیچے بھول گئے سب کون گیا کیا ہوا وہاں تو کسی کی چیخ بھی باہر نہیں سنائی دینی اور لوگ کیسے کیسے غلط کام کر رہے ہیں خود ہم پتنی کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے تو بات یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہے کہ اللہ ایسی ہمارے اوپر آزمائش نہ لانا ایسی مشکت نہ آئے کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکے چاہے وہ کوئی بیماری ہو کوئی مرض ایسا ہو آپ دیکھیں کہ بعض بیماریوں میں پین ہوتی ہے بعض میں تکلیف ہوتی ہے ناقابل برداشت حد تک تکلیف ہوتی ہے اس وقت انسان کے لئے صبر کرنا اور اپنے وقت کو کنٹرول میں رکھنا کہ موز سے کوئی غلط بات نہ نکلے اور اگر موز سے تو چھوڑے دماغ میں بھی برا خیال نہ ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تم اس وقت تک نہ مرو جب تک تمہارا حسنِ ذن اللہ کے بارے میں نہ ہو اس کا مطلب نہیں کہ موت اپنے ہاتھ میں لے لو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت تم اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو تو تمہیں موت آئے لیکن آپ کو پتہ ہے جب تکلیف کی شدت ہوتی ہے نا تو گمان اچھا رکھنا سب سے مشکل کام ہے بہت مشکل اس وقت مایوسی کی طرف سوچ ہو جاتی ہے فوراں تو ربنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَا قَتَ الْحَنَا بِهِ اللہ ہم پہ وہ بوجھنا ڈال جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت ہی نہیں ہم بہت کمزور انسان ہیں ربنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَا قَتَ لَنَا بِهِ وَعْفُ أَنَّا وَخْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا یہ جو تین لفظ ہیں جب انسان پڑھتا ہے تو سوچتا ہے یہ ایسا کیوں ہے معاف کر دے بخش دے رحم کر کیونکہ یہ بہت شدید ضرورت ہے ہماری کہ اللہ ہم کو معاف کر دے ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں یعنی اس میں تاقید اور تقرار ہے وَعْفُ أَنَّا وَخْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اگر شعوری طور پر ہم ہر روز پڑھیں کمز کم ایک دفعہ تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے انت مولانا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِ تو ہمارا مولا ہے تو دنیا میں بھی تو ہمیں کافر لوگوں پر مدد دے تو اللہ تعالی ہمیں اس دعا کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم ورحمت اللہ وبرکاتہ